نب ورش کی شب کامنا ہے آپ سب کو اور دیکھئے دوہزار تئیس ختم ہو گئے اور دوہزار چوبیس کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور خدا کی رحمت اور ہیس گوڈنیس ہیس مرسی اس کی بھلائی اس کا انگرے اس کی دیا کے بدولت ہم ایک نیا سال دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو وہ پرابو کا لاکھ 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 شکر کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا ہے اور ایک اور سال دکھایا ہے اور ایک اور دن ہمارے جیون میں جوڑا ہے دوستو بہت بڑی بات ہے یہ ارے دنیا کے لوگ تو خوب شراب پی رہے تھے اور مت والے ہو رہے تھے کہ دیکھئے ہیپی نیو یور ہیپی نیو یور نب ورش کی شب کامنا ہے نب ورش کی شب کامنا ہے اور دوستو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو نب ورش کی شب کامنا ہے کیا شراب پی کے ناج گانا ڈانج یہ وہ دوستو ہمیں اپنے آپ کو حلین کر کے دین کر کے خدا کے قدموں میں آنا چاہیے اور خدا کو دھنیوا دینا چاہیے کہ زندگی کا ایک اور دن اور ایک اور سال اس نے ہمیں دکھایا ہے واقعی یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیزو بہت بڑی بات ہے یہ واقعی خدا کی بڑی رحم ہے بڑی دیا ہے کہ ایک اور نیا سال ہمیں دکھایا ہے میں مانتا ہوں اس بات کو کہ کئی آج جو مجھے سن رہے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ سہمت ہے کہ یہ خدا کی بڑی دیا ہے اور بڑی انگرے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک نیا سال دکھایا ہے دوستو الگ الگ پریستیتی آئے پرابلمز آئیں یہ سب کچھ آئے زندگی میں فیلیرز آئے سکسیس آیا اور دھوپ اور چھاؤ سردی اور گرمی اور ہر طرح کی پریشانیاں بھی آئی ہوں گی اور اس میں سے حل بھی ہوا ہوگا اور خدا نے آپ کو نکالا ہوگا ان پریشانیاں ان بیماریوں میں سے اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمارا ہاتھ نہ چھوڑا اور اس نے ہمیں کھینچ کر دوہزار تیس سے ہمیں اٹھا کر اپنی گودی میں جیسے ہو اور اپنے کندوں پہ رکھ کے وہ ہمیں ایک نیا سال دکھا رہا ہے دوستو خدا کے کندوں پہ اگر آپ بیٹھے ہیں جب آپ پہاڑوں میں جاتے ہیں دوستو مسوری جائیے اور اور جگہوں میں جائیے تو جب پہاڑوں کے سامنے آپ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوتے تو آپ دیکھتے ہیں وادی کو دیکھتے ہیں اس کا نظارہ ہی کچھ اور ہوتا ہے سب کچھ چھوٹے چھوٹے چیزیں دیکھتی ہیں پہاڑ سے اور کیا نظارہ ہوتا ہے کیا آسمان دیکھتے ہیں آپ کیا بادل دیکھتے ہیں اور ایک الگ سا سما بن جاتا ہے دوستو اگر آپ اس مہان بڑے پرمیشور کے کندوں پہ اگر وہ آپ کو لے جارہا ہے اپنے کندوں پہ اس بھیڑ کی طرح تو اس کا نظارہ ہی کچھ اور ہے to look into 2024 sitting on the shoulders of the almighty god is a tremendous sight oh what a blessed sight it is اگر خدا ہمارے سنگھ ہے کون ہمارے خلاف ہے تو دوہزار چوبیس کی شب کام نہ ہی آپ کو پر ایک پرابلم ہے دوستو ایک بہت بڑی پرابلم ہے دوستو اس پرابلم کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بہت کچھ ہوا ہے پچھلے سالوں میں اور بہت اچھا ہوا ہے اور شاید کچھ برا بھی ہوا اگر لوگوں کو شاید losses ہوں گے profits بھی ہوں گے اور شاید بیماریاں ہوں گے یا جنگائی بھی ملی آپ کو آپ کو خدا نے شفاہ بھی دی اور شاید exam میں failure ہو اور success بھی ہو مجھے معلوم نہیں الگ الگ چیزیں ہوئی ہوں گی بہت ساری چیزیں ہوں گی اٹھاپ چڑھاپ تو رہتا ہے زندگی میں دوستو یہ کاروان چلتا رہتا ہے تفان آتے چیزیں آتی یہ ہوتا وہ ہوتا ہے کاروان چلتا رہتا ہے زندگی کا جب تک ہم زندہ ہیں پر ایک پرابلم ہے پرابلم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو میں کوئی آپ پہ سن رہا ہے جو پچھلے سال کی چیز آپ نے سال میں اٹھا کے لے آئے ہیں دوستو اس کو سمجھانے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا ادھارن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ ادھارن یہ ہے دوستو ایک بہت بڑا بوجھ لگا ایک آدمی بڑا آدمی جا رہا تھا اور وہ جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ دیکھی اتنا بڑا بوجھ اٹھائے ریلوے سٹیشن پہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے اس آدمی کو کہا انکل جی آپ اس بوجھ کو رکھے اس سیٹ میں بیٹھ جئے لوگ اپنی کرسی دے رہے تھے ان کو پلیٹ فارم پہ انکل جی آپ بہت بڑا بوجھ اٹھائے ہوا آپ نے اور آپ کو پسینہ بھی نکل رہا ہے آپ بہت کمزور ہیں اور آپ پلیٹ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے انکل جی تو اس آدمی نے کیا کر رہا اس انکل نے وہ بیٹھ تو گیا دھنے بات بیٹا دھنے بات بول کے بیٹھ گیا وہ بیٹھ نے بیٹھ تو گیا پر وہ بوجھ اپنے سر پہ رکھا رکھا اس نے اور وہ سر پہ ایسی چیزوں سے سر پہ لگا لگا اور اس نے لوگ نے کہا انکل جی آپ بیٹھ تو گیا بر بوجھ تو آپ کے سر پہ اے یہ میرا ہے اے میں نیچے نہیں رکھوں گا میں بیٹھ گیا ہوں آپ کے کہنے پہ پر اس کو نیچے نہیں رکھوں گا میں دوستو لوگ نے بڑا سمجھایا پر وہ انکل جی نے یہ بوجھ اپنے سر پہ رکھا رکھا اور بڑی پریشان گردن بھی ٹیڑی ان کی کیا ہوا ٹرین آ جاتی ہے لوگ نے سوچا شاید اب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو بڑی مشکل سے انکل جی اوہ دروازے میں سے یوں یوں کر کے بڑی مشکل سے نکل کے آئے اور اپنی سیٹ ڈھونڈی انہیں اور پھر سیٹ پہ بیٹھ گئے یوں کر کے اور لوگ نے کہا جو جو کمپارٹمنٹ کے اور باقی لوگ ہیں انکل جی انکل جی کیا کر رہے ہیں انکل جی آپ بیٹھ گئے ہیں اور آپ یہ بوشتو نیچے رکھ لیجئے سماہ نیچے رکھ لیجئے سیٹ کے نیچے آپ کچھ نہیں ہوگا یا گوڈی میں رکھ لیجئے آپ آپ کا سر نیچے چلا جا رہا گردن اندر چلی گی بلکل آپ کی دوستو وہ انکل مانا ہی نہیں پورے تین سے چار گھنٹے ایسی بیٹھا رہا اور سر پہ بوش لے کے اور وہ بوش لے کے وہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ اپنے پلیٹفورم پہ اپنے سٹیشن پہ اُتر گیا اور وہ لوگوں نے دیکھا کھڑکی سے کہ وہ کر کے چلا جا رہا ہو وہ بوش لے کے چلا جا رہا ہے چلے جا رہے ہیں انکل جی چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں دوستو یہ بوش کیا بوش ہے یہ اس انکل کی طرح کیا آپ بھی ایک بہت بھاری بوش کو لے کر دوہزار چوبیس میں جا رہے ہیں کیا دوستو اگر آپ نے پورے سال اس بوش کو اس سے آپ نے مکتی نہیں پائی اس بوش سے نجات نہیں پائی تو آج سال کے پہلے دن آپ نئے سال میں اس بوش سے آزاد ہو سکتے ہیں آپ اس بوش سے آزاد ہو سکتے ہیں دوستو اور پرمیشور آپ کو ایک ہلکا اتمنان دینا چاہتا ہے دوستو آپ بولو گے بھائی یہ بوش کیا ہے یہ جو بوش آپ لے کے چل رہے تھے یہ گھٹری یہ گھٹری آخر کیا ہے یہ دوستو میں بتانا چاہتا ہوں یہ پاپ کی گھٹری ہے ہاں جی بلکل صحیح سنا آپ نے یہ پاپ کی بڑا بھاری بوش جو ہر منش کے اوپر ہے وہ ہے پاپ کا بوش دوستو دی لورڈ یہ جو سب بوری باتیں جو آپ سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور جو بولتے ہیں یہ جو گصہ یہ جو گالیا یہ جو برائیا جو ہم کر رہے ہیں یہ اس ڈھونگی ہردے سے نکل کے آتی ہے اور یہ بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے دوستو it all proceeds all these things proceeds from a deceitful and desperately wicked heart دوستو and the burden of sin is increasing every moment every moment دوستو every moment دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی اس بوجھ کو آپ کیوں لے کر آئے ہیں دوہزار چوبیس میں why have you brought this lord of sin into the blessedness of this new year دوستو میں یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس پاپ کے بوجھ سے آپ کو مکت ہو جانا چاہیے ایک علاج ہے ایک ہے جو آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے there is one who wants to help you اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دوستو خدا کے زندہ کلام میں بھجن سہیتہ 38 38 میں اور اس کے چوتھے پد میں یوں لکھا ہے انگریزی میں اس طرح ہے سام 38 verse 4 for my sins and inequities are gone over my head as a heavy burden they are too heavy for me وہ stress وہ بھیڑا وہ پریشانی وہ روز مرہ کی جد و جہد وہ اس بوچ کے وجہ سے ہے ہندی کی بائیبل میں اس طرح ہے بھجن سہیتہ پچھلے سال بڑی پریشانی بڑی پرابلم بڑی مشکل سے میں نیا سال دیکھ بایا ہوں دوستو یہ جو بوجھ ہے نا آپ کے conscience کو اور دبا رہا ہے یہ جو بری چیزیں جو آپ نے کری ہیں جو چھپ چھپ کے کیا ہے خدا نے سب کچھ دیکھا ہمارا جیون کھلی کتاب کی طرح میرے عزیزوں دوستو یہ خدا کا کلام ہے پرمیشور کا داس دعود لکھ رہا ہے کہ میرے گناہوں کا بوجھ اتنا بھاری ہے سو ہے بھی اور ہندی میں لگا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا میں سہے نہیں سکتا دوستو کب تک اٹھاؤ گے جو چیز آپ سہے نہیں سکتے کیوں اتنی پیڑا میں کیوں اتنی درد میں کیوں اتنی کشم کش میں ہے اب ایک ہے جو آیا آپ کے بوجھ کو اٹھانے کے لئے دوستو ایک ہے آپ کے بوجھ کو اٹھانے کے لئے آیا وہ انکل تو مانا نہیں ٹرین میں بھی بیٹھے میں سٹیشن پہ بھی بیٹھے میں جہاں جا رہے اپنی بڑی گھٹری لے کے جا رہے ہیں دوستو آپ کب تک لے کے جائیں گے اس گھٹری کو کب تک لے کے جائیں گے آپ میرے عزیز وں کب تک آئیے نا کوئی ایک invitation دے رہا آپ کو کمال کا invitation ہے دوستو ایک ایسے شخص ہے جو جس نے دھرتی اور آکاش کو بنایا ایک پکار کریے آپ ایک مو تو کھولیے جتنی سانس آپ کے قریب ہے سانس خدا کہتا ہے میں وہیں ہوں آپ پکار یہ تو صحیح میں ویٹ کر رہا ہوں بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوں میرے عزیز وہ خدا the burden bearing God wants to bear your burden and lift your burdens دوستو دوستو اور کچھ کام نہیں آئے گا when nothing else worked love lifted me up دوستو جب کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی کر لیجیے جائیے تیرت پہ جائیے آپ الگ الگ جگہوں میں اپنے اچھے کرم کیجئے آپ سوچیں لوگ کو کھانا کھلانا blanket دینا یہ سب کچھ اچھے کرم کنا اچھی بات نہیں برا نہیں اچھی بات پر نجات نہیں مل سکتی آپ کو جو مرضی کریے بڑے ڈگریز لیجیے لیجیے بڑے بڑے پیسہ کمالی 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 اور بڑے بہت بڑھتا چلا جائے گا میرے بھائیو ایک سچی کہانی ہے میرے نیوز آئیٹم تھا میرے پیتا جی ایک ہمارے انکل ہے پربو کے داس پڑھا نیوز پیپر چھوٹا سا آرٹیکل نیوز آئیٹیکل اس میں یہ تھا کہ فرانس دیش میں ایک ایسی امیر عورت تھی بڑے مینشن بڑے محل میں رہتی تھی اور بہت بڑا مکان تھا اور اکیل ہی رہتی تھی بہت بڑی تھی اور ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ دودھ کی بھاری پڑی ہوئی تو کئی دنوں سے دیکھا کہ نیوز پیپر بھی پڑے ہوئے اور کافی دوڑ کے دیکھا اتنی گندی بدبو آرہی تھی اتنی سڑن آرہی تھی اسی خطرناک بدبو کی دماغ پڑ جائے ایسی بدبو لوگ نے ہی کیا ہر کمرہ دیکھا تو سب کوڑے سے بڑا ہوئے ایچ روم آب بیگ ہاؤس مینشن وز فل آف گارمیج سارا کوڑا کوڑا بھرا ہر کمرہ وہ بھی سی اوپر تک روف تک چھت تک ہر کمرہ بھرا تھا کئی کمرے تھے اور پھر انہیں بیڈروم کھولا سڑن تھی وہاں پہ کئی دنوں سے وہ مری پڑی تھی وہاں پہ اور آس پاس آپ سب اپنے گاربیج میں سارے اپنی گندگی کی بات کر رہا اور اس کو نکالا گیا پھر اس کو بعد میں دفن کیا دوستو گاربیج کلیکٹ کر رہے آپ جی سہی سنا آپ پاپ کا گاربیج کلیکٹ ہو رہا اس عورت کی طرح فرانس میں آپ اپنے جیون میں وہ جو بوجھ ہے ہر گھڑی ہر سیکنڈ ہر منٹ جو برے ورے وچار آتے جو بری چیزیں آپ کرتے بولتے ہو سوچتے ہو کرتے ہو دوستو وہ بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور داؤد کہتا ہے وہ گناہوں کا بوجھ اتنا بھاری ہے آپ نہیں اٹھا پائیں گے کون اٹھائے گا کون اٹھائے گا خدا میرے گناہوں گبوج دو ہزار تئیس سال پہلے میرے اس پکار جو میں نے ابھی کی اس کا جواب ملا گوئی آیا پرمیشور دیدھاری ہوا مجسم ہوا او یہ الہی محبت کیسے سمجھاؤں میں وہ جو عدبود 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 سے بھی عدبود جو پریم ہے اس کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو کیسے سمجھاؤں دوستو میرے سمجھ کے بھار ہے کوئی نہیں سمجھا سکتا اس کی محبت کو کون سمجھائے ہم جیسے کم ضرب گرے گندے گلیز پاپی کوڑی جیسے لوگ پاپ کے کوڑ میں فسے میں گندے لوگوں کے لئے وہ پاک پرمیشور انسان بنا ہم سے بگلگیر ہونے کے لئے ہمیں گلے لگانے کے لئے اور ہمارے پاپ ہمارے گناہ ہمارے جنہوں نے پاپ اس نے اپنے اوپر لے لیے اپنے سر پہ لے لیا اور ہمارا اس نے ہماری سزا اپنے اوپر لے لی دوستو ہماری سزا اپنے لی ہمیں جو خدا کا گزب اور جو کرود ہم پہ آنا تھا پربو ییسو مسیح پہ آ گیا وہ مارا گیا سلیپ اور اس نے اپنا بیش قیمت لہو بہایا قربانی دی اس نے ہمارے گناہوں کا سارا پوجھ اٹھا گیا اس نے گلوی پہ سولی پر اس نے ٹھوک دیا ہمارے گناہ کی وجہ سے وہ کچھلا گیا دوستو بہت بڑا بہنچ تھا وہ مارا گیا اس نے اس کو دفرا دیا گیا اور تیسرے دن خدا ییسو مسیح زندہ ہوا کب اور اس کو روک نہ پائی موت کے گریفت سے موت اس کو اپنے پکڑ میں نلا پائی دوستو وہ خدا ہے وہ پاک پرمیش گناہ جانا وہ پرمیش آپ سے اور مجھ سے پیار کرنے آیا اور ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھانے آیا ییسو بن کے آیا ادھار دینے والا مسیح جو مسا کر کے بھیجا ہوا آیا وہ آیا میرے لئے اور آپ کے لئے یہ ہے پیار دوستو یہ ہے پیار اور آج اپنے ہاتھوں کو فلا کر اپنے ہاتھوں کو فلا کر وہ یہ کہہ رہا ہے مطی بہت خوبصورت انویٹیشن اس سے بڑا آپ کو راجہ بلالے پرائم منسٹر بلالے پریزیڈنٹ بلالے یا دنیا کا سب سے امیر آدمی بلالے یا سب سے بڑا سپرسٹار بلالے جو آپ کو انوائٹ کرے اپنے گھر اس سے بڑا کوئی انویٹیشن نہیں میرے عزیزو جو خدا کا انویٹیشن ہے اور وہ انویٹیشن ہے مطی گیارہ اور اٹھائیس میں انگلیش میں اس طرح ہے کم انٹو می میرے پاس آؤ اوہ بیوٹیفل کم انٹو می می میرے پاس آؤ خدا بلا رہا ہے دوستو اس نئے سال میں اس کی پکار سنو اس بوجھ کو ہٹا دو اپنے جیون سے اور بول دو ایک دن آپ گاؤگے اگر آپ اس کو سویکار کروگے اس انویٹیشن کو ہٹ گیا ہٹ گیا گناہ ہر بوجھ ہٹ گیا دوستو پربی یہ سمسی بلا رہے ہیں آپ کو وی کہتے کم انٹو می آل ہی ہی لیور آر ہی لیڈ آئی گیو یو ریسٹ اے مہنت کرنے والو یا پریش رم کرنے والو اور بوش سے دبے میں لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں وشرا دوں گا کیا اتمنان کیا وشرا کیا شانتی کیا خوشی کیا مکتی کیا آزادی ان پاپوں سے وہ صرف خدا دے سکتا ہے دوستو اس انویٹیشن کو لے لو 2023 سال سے یہ انویٹیشن خدا نے بہت ہی پریم سے دے رہا ہے وہ کئیوں نے گریند کیا میں گریند کیا بارہ سال کی اومر میں میرا بوجھ ہٹ گیا دوستو مجھے اس نے آزاد کر دیا میں آزاد ہو گیا دوستو میں مکت ہو گیا اس نے مجھے مکتی دی میں نے گناہوں کے توبہ کی میرے پتا میرے ساتھ تھے اس رات اور میں نے گھٹنوں پہ گیا اور میرے پتا جی نے میری مدد کری اور میرے پتا جی نے پریئر کری میرے لئے پراتنہ کیا ہے پرابو میں پاپی ہوں میں گنے گار ہوں میں مانتا ہوں انگی کار کرتا میں مانتا گناہوں کا بوجھ میرے گناہوں کے بوجھ کے خاطر میری سزا آپ نے اپنے اوپر لے لیا میں مانتا ہوں آپ نے اپنا بیش قیمت لہو بہایا آپ کا بدن توڑا گیا لہو بہایا گیا اور آپ کو دفنایا گیا اور تیسرے دن آپ زندہ ہوئے میں وشواس کرتا ہوں پورے من سے اور جیوت ہی سور میں گیا اور دوبارہ آئیں گی پربو میرے دل میں آج میرا بوجھ لے لیجیے پربو میں آج آپ کو اپنا ادھار کرتا ہوں مکتی داتا پربو کر کے گرہن کرتا ہوں پربو جی میں آپ کے شرن میں آ رہا ہوں مجھے بجال لیجی مجھے آزاد کرتی مجھے شما کرتی یہ بشواز کی پربو ییسو مسیح کے نام آمین دوستو اگر آپ نے یہ پربو کری گیا آپ نے اس ان ان کو گرہن کر لیا ہے جو کوئی مجھ پر بشواز کرے گا وہ ناش نہیں ہوگا وہ ان جی بائے گا وہ آیا کیونکہ آپ سے پریم کرتا دوستو دوستو اس بوچ کو اٹھا دیجئے اس نئے سال میں ایک نئی شروع بات کیجئے ایک نیا ہردے دیکھا آپ کو ایک بڑا خوبصورت نیا اور جیوت راہ کھولی اس پر چلی سکڑا راستہ ہے پر آنند کا راستہ ہے تکلیفے آئیں گی پر آپ جیوند ہوں گے تکلیفوں کے اوپر کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے ہمارا منجی ہم سفر ہمارا پربو ہمارے سنگ ہے زمانوں کے انتہاؤں تک وہ ہمارے ساتھ ہے اس دنیا کے انتھ تک کبھی نہ چھوڑ دو نا کبھی تیاغ گو یہ ہمارا خدا کمنٹ اس کے پاس آج بوچ سے خدا کی خوشی اور آنند میں ہو اور آپ کو باپوں کی شبہ پربو آپ کی مدد کریں کہ آج ہی آپ رہائی پائیں مکتی پائیں بوچ سے آزادی پائیں God bless you